بہت شکریہ تجارتی وقفے خباد میں سنم اجاز حالات و واقعات پہ ہماری خاص نظر جے کہ سپیشل میں شروعات کرتے ہیں کشمیر کے حالات سے ان حالات سے جو کشمیر میں آئے روز دکھائی دیتے ہیں اور انہی حالات میں شمالی کشمیر کا ہندوارہ قسمہ جو لگ بک خاموش کافی وقت سے دکھائی دے رہا تھا آج بعد دو پر یہاں پہ سورتحال کشیدہ ہوئی اور یہ کشیدہ سورتحال ٹھیک اس وقت ہوئی جب مقامی لوگوں کا جب یہاں پہ گولی چلنے کے ایک واقعے میں دو لوگ زخمی ہوئے ہیں مقامی لوگوں نے اس معاملے پر ردی عمل بھی ظاہر کیا پورے علاقے میں کشیدگی بھی دیکھنے کو ملی تناؤ بھی رہا اس گولی باری کی وجہ سے اور الزام ہے کہ فوج کے ایک ٹکری نے گولی اس وقت چلائی جب فوج کی طرف سے یہاں ایک مسجد میں جارے نمازیوں کی ویڈیو گرافی کی جاری تھی اور اس پر نمازیوں نے احتراز جتایا احتراز جتانے کے دوران فوجیوں اور عام نمازیوں کے درمیان طلق قلامی ہوئی اور اس طلق قلامی کے بعد بتایا جاتا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ فوج نے گولیاں چلائیں جس سے دو لوگ زخنی ہوئے اور بعد میں تناؤ ہوا اور تناؤ کے ساتھ حالات جب کشیدہ ہونے لگے تو یہاں پہ پولیس کو لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا اسی پس منظر میں محباب مفتی نے ٹویٹ بھی کیا سجاد گنیلوں نے اس کی مذہمت بھی کی سیاسی جماعتوں نے اپنے رد عمل بھی جاری کیا اور محباب مفتی نے اپنے ٹویٹ میں ساری سورتحال میں بتایا کہ نماز کی نگرانی کو مذہبی معاملات میں مداخلت ہے آج کے واقعے کی مذہمت بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ کشمیری نئے کشمیر کے برم کی اب بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں یہ محباب مفتی کا ٹویٹ یہ کپوارہ کے ہندوارہ بزار میں آج کام جامعہ قدیم میں یہ سورتحال نماز زہر کے وقت پیش آئی لیکن آپ ذرا ناظرین اسی پس منظر میں رات گیارہ بجے کا شپیاں کا علاقہ اور امام صاحب شپیاں میں رات دیر گئے زور کی گولیوں چلنے کی آوازیں سنائی دی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہاں پہ ملٹنٹو کی موجودگی اور اسی موجودگی کے بعد علاقے کو معاصرے میں لیا گیا رات بر وقفے وقفے سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی صبح بعد دوپر جب گولیاں تھمی تو معلوم ہوا کہ یہاں جو بھی تھے یا نہیں تھے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اور یہ سورتحال اس ساری سورتحال کے دوران شپیاں کے امام صاحب کے آس پاس کے علاقوں میں سورتحال رات بر خوفنا کر رہی لیکن اب ذرا ناظرین دوسرے پہلو پہ سیاست پہ چلتے ہیں اور سیاست میں آپ کی بات کرتے ہیں ہم عام آدمی پارٹی کی بات کرتے ہیں اروین کجریوال دلی کے رام لیلا میدان سے جب نکلے تھے تو اندازہ تب ہی ہو گیا تھا کہ بہت آگے بڑھے گا اور آگے بڑھتے بڑھتے پہلی دو بار لگاتار دلی میں انتقابات جیتے ہیں اور ان انتقابات میں اپنے حریفوں کو چاروشانی چت کیا اور اس کے بعد اگلا پڑا پنجاب کا لیا اور پچھلے دنوں انتقابات جب مکمل ہوئے تو پنجاب میں بھی یہی دیکھنے کو ملا کہ سیند بڑی لگائی ہے اروین کجریوال نے تو کیا اروین کجریوال جمہو کشمیر میں بھی یعنی عام آدمی پارٹی جمہو کشمیر میں بھی اب سیند لگائیں گے شاید صحیح بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے جمہو سے لکے کشمیر تک حالات دکھائی دے رہے اس میں لگتا ہے کہ آنے والے دن آپ کے ہی ہو سکتے ہیں جمہو میں حریدیو سنگھ کے ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرول یہ ہے جس میں اس سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اروین کجریوال کے ساتھ کھڑا ہے سیاست کے میدان پر بحث کر رہے ہیں حریدیو سنگھ پینتھرس پارٹی کے بڑے لیڈران میں شمار ہوتے ہیں اور کشمیر میں آج باد دھپار سینگر کے ہوایی اڈے پر سینگر مونسپل کارپوریشن کے لگ بگ دو درجن کے قریب کارپوریٹروں کی بڑی چہل پہل دکھائی دی رہی تھی معلوم کرنے پر پتہ ہوا کہ ان کی ٹکٹ بنی ہوئی ہے اور یہ اڑ رہے ہیں اور اڑتے اڑتے دلی جائیں گے اروین کجریوال سے ملاقات کریں گے اور اروین کجریوال کی پارٹی کی ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں دو درجن کے قریب کے یہ کارپوریٹر اور یہ ساری سورتیال سیاست پر نظر رکھی میرے ساتھی سہید تجمل نے جو اس وقت ہماری ساتھ برہ راست جوڑ رہے تجمل کیا دیکھ رہے آپ اروین کجریوال کو کشمیر میں جمعو میں کیسورتیال دکھ رہے آپ سنم اجازہ آپ کا بہت بہت شکریہ جمعو کشمیر میں خصوصا پنجاب اور ڈلی میں ملی سیاسی نویت کی ہم کنار کامیابیہ ہونے کے بعد اروین کجریوال نے اپنا رخ جو ہے وہ اب جمعو کشمیر کی طرف کیا میں آپ کو بتا دوں اسے قبل بھی اروین کجریوال نے کوشش کی تھی اور اس وقت اروین کجریوال کی ٹیم میں جو لیڈران نائی دلی میں تھے انہوں نے جمعو کشمیر کی بڑی اہم نوجوان سیاسی شخصیت سے رابطہ قائم کیا اور ٹوپی پہننے کا سلسلہ گزشت انتخابات میں بھی ہوا لیکن فارمولا ترتیب دیتے دیتے کامیابی حاصل نہ ہو سکی اب دوہزار اکیس بائیس آتے آتے جمعو کشمیر میں آج منسپل کارپریشن کے قریبا قریبا دو درجن کارپریٹر جن میں مرد خواتین شامل ہیں انہوں نے اڑان باری نائی دلی پہنچے ہوتلوں میں آج رات آرام کری گے کال دوپہر اڑھائی بجے وہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑ جائے گے یہ بڑی اہم خبر ہم بریک کر رہے ہیں سری نگر منسپل کارپریشن کے جو کانگریس پارٹی کے چیف وپ شفاعت گفار تھے انہوں نے کانگریس پارٹی سے در کناری کر کے اپنے بیس سے زائد کارپریٹرز کا کافلہ جو ہے کانٹی جنٹ جو ہے اس کو لے کر نئی دلی روانہ ہو چکے ہیں عبدالرشید شاہین جو سابق ممبر پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس کے دور میں شمالی کشمیر سے کئی بار منتخب ہوئے انہوں نے پاکستان میں پگواش کانفرنسوں لے کر سری لنکا اور بکے ممالک میں بڑی اہم سیاسی نویت کی کانفرنسوں اور جلاسوں میں حصہ لیا وہ بھی عربند کجریوال کے اس ٹوپی کا حصہ ہوں گے اسی بیچ میں جمع کشمیر میں ڈیڈی سی ممبران پانچ سر پانچ کل تعداد جو ہے دو سو پچاس سیاسی کارکن جو ہے جن کا تعلق جمع کشمیر یعنی جمع اور سینگر سے ہے اور کشمیر پروینس کے باقی علاقوں سے ہے وہ عربند کجریوال کے پارٹی میں کل دوپیر اڑھائی بجے نیجلی میں ان کے مرکزی دفتر پر شابہ ہوں گے تجمل سینگر کے ہوایی اڈے پہ میں نے راجبہ کے کارپوریٹر اخلا نبی کو بھی دیکھا اور جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ کہیں نہیں کہیں تاریخ حمید کرہ بھی پر اڑنے والے کے پر اڑنے والے کیا واقعی میں تاریخ حمید کرہ بھی کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں دیکھیں تاریخ حمید کرہ چونکہ فیلان اس منسٹر رہ چکے ہیں ایک پارٹی کو چھوڑنے کے بعد ریجنل پارٹی کو چھوڑنے کے بعد وہ نیشنل پارٹی میں آئے ہیں اور انہوں نے جس وقت ممبر پارلیمنٹ کی حصیت سے استیفہ دیا اس کے بعد پی ٹی پی میں رہ کر سیلف رون ڈیول کرنسی اور باقی معاملات میں بڑے سرکیوں میں رہے لیکن ابھی ان کا حتمی فیصلہ جو ہے تاریخ حمید کرہ کا ابھی ہم تک نہیں پہنچا ہے حالانکہ سیاسی ناقدین سیاسی کمنٹریٹرز کہتے ہیں کہ شاید کانگریس پارٹی کا جس طرح سے گریف ختم ہوتا جا رہا ہے تاریخ حمید کرہ کے لیے بھی اب شاید عام آدمی پارٹی ایک اپشن ہو سکتا ہے لیکن ریجنل پارٹیز میں اور نیشنل پارٹی میں کئی لیڈروں سے رابطہ کرنے کے بعد ابھی تک لگا کہ تاریخ حمید کرہ ابھی تک کانگریس پارٹی میں راہل گاندی کے سونیا گاندی کے وفادہ لیڈران میں سے ایک ہیں صاف اول کے لیڈران میں سے ایک ہیں جن میں چتہ ابرم اے کے انتونی ڈاکٹر منمون سنگھ سی ڈبل اے سی کے ممران میں شامل ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی اندیا ہے آثار ہیں لیکن کچھ وقت تک ہم ابھی تک اس خبر پر ہمیں اور انتظار کرنا ہوگا لیکن یہ جو کورپورٹر ہیں ان میں بیشتر کے جو تعلقات ہیں وہ بٹوالو شہر کے آس پاس کے علاقوں سے گویا کئی نہ کئی ایک کمنیکیشن فارمولا ہے جو اس سابق فینانس منسٹر اور کورپورٹر کے بیش میں گرشتا ہے لیکن سنم اچاز جو بھی ہو عام آدمی پارٹی جمعو میں مضبوط ہو رہی ہے کشمیر میں سینگ لگانے کا سفر شروع کر چکی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سعیتہ جمل سعیتہ جمل جمعو میں مضبوط ہو چکی ہے سینگر میں کشمیر میں سینگ لگانے جا رہی ہے باقی میں اگر عام آدمی پارٹی یہ سینگ لگانے میں جمعو کشمیر میں سکتے ہیں لیکن آج الٹا پلٹا ناشنل کانفرنس کے گلیاروں میں دکھائی دیا اور ناشنل کانفرنس کے گلیاروں کے حوالے سے ہم آپ کو خبر بتائیں کہ یہ اگلی خبر ہوگی اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ نائے کی چھاپا ماری جمعو کشمیر میں کشمیر وادی میں جاری ہے آج بھی نائے کی چھاپا ماری رہی اور آج کے نائے ایک چھاپا ماری کے دوران بتا جاتا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کو لے کے انہائے نے چھاپا ماری کی تصاویر ٹنگ مر کی ہیں اور تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر نیوہ ٹنگ مر میں آج ایک شخص کے گھر پر انہائے نے چھاپا ماری کی سی آر پی اف انہائے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے حلکاروں نے صبح صبح اس کے گھر کو محاصرے مل لیا اور تلاشی شروع کی بتا جاتا ہے کہ مال کی مقان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے انہائے نے اپنے ساتھ بھی لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرونگ گیجٹس گھر میں تھے موبائل فون یا باقی چیزیں انہیں بھی انہوں نے انہائے نے اپنے قبضے میں لیا ہے لیکن بات انہائے کی تو انہائے میں ناشنل کانفرنس کی بات بھی ہم کریں گے عمر عبداللہ جمہو کشمیر کے وزیرالہ رہے ہیں مرکز میں وزیر خارجہ بھی مملکت برائی خارجہ مور بھی رہے اور جمہو کشمیر سے لے کے دلی تک کی سیاست میں عمر عبداللہ کا بڑا نام بھی رہا ہے لیکن عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کے فرزندے جو ایڈی کے دفتر کئی بار حاضر بھی ہوئے ہیں معاملہ کریکٹ سکینڈل کا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہبا مفتی بھی کئی بار ایڈی کے دفتر پر بھلائی گئی حاضری ان سے لی گئی لیکن آج لگ بگ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر عبداللہ کو پہلی بار ایڈی نے آج بلائی تھا دلی کے دفتر ایڈی نے بلائی تھا اور اس ٹویٹ میں نیشنل کانفرنس کا یہ ٹویٹ ہے اور نیشنل کانفرنس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمر عبداللہ کو دلی بولائی گیا تھا ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی پارٹی کا میں ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹ بھی نیشنل کانفرنس کا آیا ہے اور اس ٹویٹ میں لکھا کہ عمر عبداللہ کو دلی بولائی گیا رمضان تھا رمضان کے ہونے کے باوجود بھی عمر عبداللہ نے ایڈی کے سامنے پیش ہونے میں کوئی عذر نہیں ظاہر کیا اور وہ ان سے مل لے گئے ان سے پوچھتا چوئی اور ناشنل کانفرنس کے حل کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب سیاسی پریشر ہے اور یہ سیاسی پریشر عمر عبداللہ پہ شروع ہو چکا ہے اور اسی پریشر کے پس منظر میں ناشنل کانفرنس کے اہلکار یا ناشنل کانفرنس کے لوگ بتا رہے ہیں کہ گپکار الائنس بڑی پریشانی ہے اور گپکار الائنس کے لیے ابھی اور بھی چھاپے پڑ سکتے ہیں ابھی اور کوئی دلی بلایا جا سکتا ہے یہ ناشنل کانفرنس کھل کے بتا رہے ہیں ہم سنتے ہیں سارا حیات کو جو ناشنل کانفرنس کی لیڈر ہیں انہوں نے اس پر اپنا ریکشن کس طرح سے دیا افسوس ہوتا ہے کہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے یا پہلے جب سیاست ہوتی تھی تو یہ ذاتیات پہ نہیں ہوتی تھی میرٹ پہ ہوتی تھی لوگوں کو جس کے لیے لگتا تھا ووٹ کرنا چاہیے وہ کرتے تھے لوگوں کو جس کے لیے لگتا تھا ہمیں اپنا مت دینا چاہیے وہ دیتے تھے اپنا سپورٹ آج اب ایجنسیاں ڈیسائیڈ کرتی ہیں چاہے انسان کتنا ہی کلین ہو اس کے پیچھے کس طرح باغنا ہے ایک تنظیم جو ہے ملک میں بھنی ہوئی جو ان کو سپورٹ کرتی ہے کہتی ہے اب آپ جی اس بندے کے پیچھے جائیے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کشمیری جو ہے ان کو ڈیوائیڈن رول کیا جائے آپ دیکھتے ہیں روز روز یہاں نئی تنظیمیں بنتی ہیں وہ بھی یہی کراتے ہیں نئی نئی تنظیمیں روز بناتے ہیں اور تاکہ ہمارا جو ووٹر ہے اگر ہمارے دس ووٹر ہیں سارا حیات شاہ نیشنل کونفرنس کی فائر برن لیڈر اور بتا رہی تھی مرکزی سرکار ایجنسیز کو استعمال کر رہی ہے پولٹیکل گینز کے لیے یہ ان کا بیان ان کا سٹیٹمنٹ لیکن آپ کو بتائیں ناظرین کانگریس بھی آج میدان میں اتری تھی اور کانگریس جمہو سے لکے سینگر تک یعنی دونوں جگہوں پہ مظاہرہ کر رہی تھی مار گئی مہنگائی اور مار گئی مہنگائی کا معاملہ لے کے غلام گناہ احمد میر بھی تھے رمن بلہ بھی تھے اور جمہو میں پروٹیس کے دوران بتا جا رہا تھا کہ آئے روز تیل کی پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں عام آدمی کی کمر توڑ رہی ہیں اور مہنگائی تو اب سر چڑھ کر بول رہی ہے اور آج گیس سلنڈر بھی اٹھائے گئے تھے اور بتا جا رہا تھا کہ یہ سینگر کی تصاویر ہیں اور آج سینگر میں بھی کانگریس نے ایک مظاہرہ کیا کانگریس کارکورا نے سینگر میں پارٹی دفتر کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ مہنگائی عروج پہ ہے مرکزی سرکار ہندو مسلمان کرتی ہے لیکن مہنگائی جو اس وقت بنیادی معاملہ تھے اس پہ کچھ نہیں کر رہی ہے تصاویر سینگر کے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے لیڈران کا کیا تھا اس پر عدی عمل وہ آپ کو سناتے ہیں انہوں نے دیش میں کانگریس پارٹی کی طرف سے جو مرکزی سرکار کی جو مرکزی سرکار کی جن ویرودی پالسیاں ہے اور خصوصاً جو پچھلے پنرہ دن سے ڈیزل پیٹرول اور گیس کا جس طرح سے انہوں نے ٹیکسز بڑھا کے کمتیں ہائی کر دی جس سے ایک بار پھر ہندوستان کی جنتہ کو گریب جنتہ کو کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ باجپا سرکار کتنی دوگلی سرکار ہے کہ جب چناؤ ہو رہے تھے پانچ ٹیٹو میں تب اس بڑھتی مہنگائی کو انہوں نے اوپر وزن ڈال کے روک لیا دیش کی جنتہ خاص کر پانچ ٹیٹو میں ہوئے چناؤ جو ایریا تھے وہاں کے لوگوں کو آنکھ میں دول جوکے ان سے ووٹ لیے مگر جیسے چناؤ ادھر ہو گئے اور باجپا سرکار نے پھر اسی رفتار کانگریس کے ریاستی صدر اور بتا رہے تھے انتخابات ختم ہوئے تو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنا شروع ہوئے یوں کہیں تو آئے روز صبح پہلا اسے مسئلی آتا ہے کہ اسی پیسے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اسی پیسے کرتے ہیں روز ہی بڑھتا جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور سابزائے بازار میں مہنگائی سر پر چڑی ہوئی ہے سر چڑ کے بول رہی ہے اور کمر توڑ رہی ہے لیکن آپ کو بتائیں جمعوں میں اپنی پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ کمر ایک اور چیز بھی توڑ رہی ہے اور کمر توڑ رہے ہیں جمعوں میں ہر گلی نکڑ پہ کھلے ہوئے ٹول پلازہ جمعوں میں منجید سنگھ جو اپنی پارٹی کے صوبائی صدر ان کی سربراہی میں آج ایک مظاہرہ کیا گیا اس مظاہرے کے دوران بتایا گیا کہ ہر ساٹھ کلومیٹر تک دوسرا ٹول پلازہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جمعوں ہے اور یہاں اگر مندر ہیں تو مندروں کے بعد سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ٹول پلازہ کی ہے اور اسی ٹول پلازہ کھولے کے ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے جمعوں کے لیران بتا رہے تھے کہ کتنی کمر توڑ ہو گئے ہر طرف سے کھیچا جا رہا ہے ہر طرف سے خال ادھے ڈی جا رہی ہے منجید سنگھ جمعوں میں بتا رہے تھے ہم ان کا ویلکم کریں گے لیکن یہ سرکار اگر ہماری بات نہیں سنے گی تو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ پردان منتری کے پروگرام میں بھی اگر ہم کو یہ آواز اٹھانی پڑی تو ہم آواز وہاں پہنچائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات وہاں پہنچائے ہم نہیں چاہتے کہ پردان منتری کے پروگرام میں ہم کوئی بگن ڈالیں دیش کا پردان منتری آ رہا ہے ہمارے لیے گرب کی بات ہے لیکن ایڈمنسٹیشن کو یہ کہیں گے کہ ہماری آواز دبائی نہ جائے ہماری آواز پردان منتری تک پہنچائی جائے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ نیشنل آئی سردار منجید سنگھ بتا رہے تھے ہر نکر گلی پہ ٹول پلازہ کھلا ہوا ہے لیکن ناظرین بتاتے چلیں ناشتی کے ٹول پلازہ ایک حوالے سے اکثر شکایتیں آتی رہتی ہیں بتا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو آٹومیٹک ٹول پلازہ کی فیز کٹی ہے وہ دو دو تین دن بار کٹی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں جب میسیج آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اسی روپے تو تین بار کٹے ہیں کبھی کہتے ہیں چار بار کٹے ہیں ذرا اس مشین کو ٹھیک کرانے کے کچھ ڈرائیور صاحبہ نے ہمیں بتا ہے سرکار کو مشورہ دیا لیکن آج آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں یہ مشورہ دے ہی دیتے ہیں آج کا دن کافی اہم دن بھی ہے کیونکہ پلانٹیشن دے ہے اور یہ ورلڈ ہل دے آج کا یعنی اپنی سہت کا خیال رکھے گا تو اپنی سہت کا خیال رکھتے ہوئے آج کے دن پر محکمہ سہت نے کئی پروگرام منقد کیے تھے اور آج ان پروگراموں کے دوران پودوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا تھا ڈریکٹ ہل سرکشپی ڈاکٹر مشتاق احمد نے آج پودے بھی لگائے اور یہ بھی بتایا کہ ہر ظل اور بلوک سطح پر جہاں یہ دن منایا جا رہا ہے وہیں پودے بھی لگائیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف صاف رکھیں اور صاف ماحول میں ہمیں صاف ہوا بھی پینے کو ملی لوگوں اس کو امین نے اپیل بھی کی کہ اپنے ماحول کو صاف پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ سہتمند سماج کے لیے درخت لگانا ضروری بھی ہے ذرا درختوں پہ ان کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور مدے پر بھی ان کی بات ہوگی لیکن پہلے درخت شجرکاری اور آج کے دن پر ڈاکٹر مشتاق احمد ڈرٹ ہیلسر سے کشمیر نے کیا بتایا سیونٹ اپریل کو یہ ہم منا رہے ہیں تھواؤٹ یوٹی منا رہے ہیں ہمارے ہر ایک ڈسٹرک لیول پہ یا بلوک لیول پہ یا ڈیوزنل لیول پہ یہ دن آج کا جو تھیم ہے اس دن کا آور پلینٹ آور ہیلپ تو اس میں یہی مانا جاتا ہے کہ آج ہم نے لوگوں کو یہی اپیل کرنی ہے کہ آپ نے صحت کا خیال رکھے صاف ستھائی کا خیال رکھے اور اس سے اچھا چیز کوئی نہیں پیڑ لگا یہ پیڑ ستھ کے جاریہ ہے یہ آپ ہم بھی بتا رہے ہیں سرکار بھی بتا رہے ہیں ہمارے بزرگ بھی بتا رہے ہیں لیکن سرکار کے ایک اور پرزہ ہے جسے گولڈن کارڈ کہا جاتا ہے بڑے پتے کی چیز ہے بڑے کمال کی چیز ہے اس کے بڑے فائدے بھی ہیں لیکن اکثر جنگوں سے شکایتیں اور یہی سوال آج ڈاکٹر مشتاق سے یہاں یہ بھی پوچھا گیا کہ اکثر جنگوں پہ شکایتیں آتی ہیں کہ گولڈن کارڈ کام نہیں کو ایکسپٹ کئی پرائیویٹ اور سرکاریت جنگوں پہ نہیں کیا جاتا ہے تو جواب اس کا ڈاکٹر مشتاق نے دیا جنگوں پہ جو یہ مسئلہ ہے ایک دو شکایتیں مجھے بھی آئی ہے میں نے آئیشوان بارت کا جو سی او ہے جو اس کا مطلب چیف ہے اس سے میں نے بات کری ہے جہاں کسی کو یہ شکایت ہوگی ہم اس میں دیکھ لیں گے اور اقدامات کریں گے ابھی یہاں کچھ نہیں آیا چلیے ڈیریکٹ ہلسل سے کشمیر بتا رہے تھے آئیشوان بارت کارڈ پہ لیکن ناظرین آپ کو بتائیں آج عالمی سہت کا عالمی دن تھا اور کئی جگہوں پہ تقریبات ہوئی سری ناغر کے بیمنا میں والنٹری میڈیکر سوسائٹی کی طرف سے آج ایک تقریب بھی ہوئی اور اس تقریب میں مازور طلبہ نے جسمانی طور پہ مختلف ڈرام اور کھیلوں میں پرفارم بھی کیا یہاں ڈاکٹروں کو بھی مدو کیا گیا تھا اور یہاں پہ مازور طلبہ کا چکب بھی کیا گیا اور یہاں ڈیریکٹ ہلسل سے کشمیر ڈاکٹر مشتاک احمد مہمان خصوصی کے طور مدو بھی تھے اور یہاں پہ ان نے یقین دلائیہ کی ان سے بچوں کا ہر طرح سے خیال بھی رکھا جائے گا بچوں کے آج کا دن والنٹری میڈیکر سوسائٹی بیمنا میں بھی لیکن آپ کو ناظرین بتائیں دوسرے پہلوں میں ہم آپ کو بتائیں پلواما میں بھی آج کا دن اور عالمی دن سہت کا عالمی دن منایا گیا اور پلواما میں آج سہل کے عالمی دن پر شجرکاری بھی کی گئی اور شجرکاری کے دوران بتایا گیا کہ پودے لگائیں اور پودے ہمارے ماحول کو ساف سترہ بھی رکھ سکتے ہیں اور پلواما کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے مختلف عزلہ میں آج کیا گیا کلگام میں بھی آج سہت کا عالمی دن منایا گیا اور کلگام میں آج سہت کے عالمی دن پر بھی ایک جانکاری مہم بیداری مہم شروع کی گئی اور لوگوں کو اپنے ماحول کو ساف رکھنے کے ساتھ ساتھ پودے لگانے کی ترغیر پر زور دیا گیا یہ کلگام کی تصاویر اور پیڑ لگانے کی تصاویر لیکن آپ کو ناظرین بتائیں پلواما میں آج پی ڈی ڈی اور دوسرے کیجوال لیجروں نے لیبرو نے اپنے معاملات بھی سرکار تک اٹھائے اور یہ بھی بتایا کہ رمضان کا مقدس مہینہ لیکن تنخواہیں نہیں ملی ہیں اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں جب جیب میں پیسہ نہیں ہو تو نہ سہری صحیح ہو سکتی ہے نہ افتار صحیح ہو سکتا ہے تو یہی مدہ پلواما میں آج ای جیک کے لیڈران نے بھی اٹھایا رمضان کے متبرک دن چل رہے ہیں اور اس رمضان کے متبرک دنوں میں آج ہمارے ایمپلائز جو ہیں بینہ پیسے کے گزارہ کر رہے ہیں ہماری التجا ہے گورنر صاحب سے ہماری التجا ہے ہماری انتظامیہ سے ہماری التجا ہے ہمارے ایمڈی صاحب سے کہ جتنے بھی ہمارے جی بی فنڈ کیسز یا ہماری بلیں جتنے بھی رکی ہوئی ہیں مہربانی کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جو ہمارے ایمپلائز ہیں یہ پیسہ اس متبرک مہینے میں خرج کر سکے کیونکہ اکثر ملاجموں کے فون آتے ہیں ہمارے پہ کہ آج ہمارے پاس قرائے کے تک کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ڈیوٹی پہ پہنچ سکے ایجی اکزلہ صدر پلواما میر امتیاز راج پوری اور بھتارے تھے رمضان کے مقدس مہینے میں بھی سرکار آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتائیں سرکار ایک بڑے معاملے میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں یہ ہم بار بار اٹھاتے رہے ہیں ہم بار بار یونیورسٹی سے لے کے جے کے کالیج تک کے بعد پہنچا رہے ہیں کہ ڈویلت کے ارزلٹ آج چکا ہے دو مہینے ہونے کے ہیں اب کب آپ ان کا انٹرنس لوگے تاکہ وہ فرسٹ یئر میں ایڈمیشن لے سکیں ہم یہ بار بار سوال اٹھاتے ہیں نہ جانے کشمیر یونیورسٹی صرف سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں انہیں میں لگی ہوئی ہے یا واقعی میں وہاں پہ کچھ کام ہو رہے ہیں شاید آپ کو یاد ہوگا کشمیر یونیورسٹی کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کی بڑی ہستیاں خرمستیاں کر رہی ہیں لیکن جمہور کشمیر میں محکمہ تعلیم میں اور خاص طور پر بانڈی پورا ازلا میں تدریسی عملے میں کالجیو میں تدریسی عملے کی کمی دیکھی جاری ہے اور یہاں طلبہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بانڈی پورا کے کئی کالجیو جن میں ڈگری کالج ہاجن ہے ڈگری کالج اجس ہے سنبل ہے بانڈی پورا ہے یہاں مستقل اور کنٹریکٹ بنیادوں پر بھی جو اکیڈمیٹک سٹاف تھا اس کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے طلبہ دن بر مٹر گستیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ پڑھنے تو آئے ہیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے چار یا پانچ مزامین میں سے اکثر کالجیو میں ایک یا دو مزامین کے لیے ہی اساتیزہ مہیاں ہیں اور آپ کو بتائیں دو سال پہلے ہی ہمارے کالجیو میں بچوں کے ضائع ہو چکے ہیں کیونکہ وہ کوویٹ تھا کوویٹ کے دوران کالیج کھلے نہیں بچے گھروں پہ رہے تعلیمی سرگرمی آپ دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو پھر یہاں بھی اللہ اللہ خیر صلح ہی دکھائی دے رہا ہے اور طلبہ سے لے کے والدے پریشان ہیں میں گورنمنٹ ڈگری فالی سنبھل بھی پڑھتا ہوں ہاں سوشال جی سوشال جی میس ہو رہی ہم نے سوشال جی کبھی نہیں پڑھا پڑھتی تھی اسے پہلے لیکن سارا آج آویلیبل نہیں ہے جب تک سارا آئیں گے تب تک دیکھیں گے لیکن یہاں سے ہم ہم کو لگ رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اکیڈیمی مرلوب یہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا ہاں چاہتے ہیں خود آپ پریپیر کریں گے آپ کیا کر سکتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے آپ کیا پی رہی ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر سے زلگ دے کر آئے سٹاپ بھی نہیں ہے سٹاپ بھی کافی شارٹ ہے جی اب ہماری ایک گزائش رہی کہ ہمیں یہ سٹاپ بھی دنیر نشکرے ہیں تو کتنے مہین سے یہ پرابلم ہے تقریبا جب سے کالی سٹاٹ ہوئے تب سے ہمیں یہ پرابلم چلیے بچے تو اپیل کر رہے ہیں امید ہے اس اپیل پہ دیان دیا جائے گا باقی اپیلوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں درگزر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے ہمارے بچوں کا فیوچر اس کے ساتھ جوڑا ہے کمپٹشن میں جانے ہمارے بچوں کو تو کمپٹشن میں جائیں گے کیسے پڑھانے والا ہی نہیں ہے تو یہ ایک علمیہ ہے ہمارے سسٹم کا اور اس علمیے پہ ہمیں افسور ضرور ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے اس میں ہم بتا سکتے ہیں دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں اور گروہ میں بیٹھے لوگ جوتے ہیں وہ اس معاملے کو لے کے سرکار کو کسنے اور سلواتیں خوب سناتے رہتے ہیں شاید سلواتوں کا کوئی اثر ہو جائے کسی کے کان میں بات چلی جائے لیکن آپ کو ناظرین بتائیں افسوس کی خبر کلگام سے آ رہی ہے یہاں پانچ دن پہلے جمعہ کشپیر پولیس کا ایک اہلکار قاضی قومی شہرہ پر حادثے کا شکار ہوا تھا اور اس حادثے میں اسے ہسٹال میں داخل کیا گیا تھا اور آج صبح اس پولیس اہلکار جس کا نام شبیر آمد بٹھا ہے ساکنے کرالو گلد ہسٹال میں زخموں کی تاب نہ لات ہوئے دم توڑ بیٹھا یہ تب موٹسائیکل اور اس کی سکوٹر کی ٹکر ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ زخمی ہوئے تھے اور اسے ہسٹال میں بڑھتی کیا گیا تھا یہ پولیس اہلکار بطور اس پیو جمہو کشپیر پولیس میں کام کر رہا تھا اور کلگاہ میں تائنا تھا اور آج ان کی میت کو جب اس کے آبائی علاقے لائے گیا تو یہاں کوہرام برپا تھا اور اسے پرنا ماکوں سے سپرد خاک کیا گیا اور اب ذرا دوسرا پہلو چلتے ہیں یہ سیناغر کی تصاویر ہیں یہ سیناغر کے ونڈرز کی تصاویر ہیں سیناغر کے اکثر سڑکوں پر آپ ونڈرز کو دیکھتے ہیں ونڈر کہتے ہیں کہ ہم اسے روزی روٹی کماتے ہیں لیکن انتظامیہ کہتی ہے کہ سڑکوں پر قبضہ ہے فٹ پاتوں پر قبضہ ہے اور اس قبضے کی وجہ سے عام لوگوں کو چلنے کی پریشانی ہوتی ہے اور یہ تصاویر بٹمالو کی ہیں بٹمالو میں فروٹ ونڈرز مظاہرہ کر رہے تھے اور فروٹ ونڈرز مظاہرہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ہم تو برسوں سے صدیب بڑے وقت سے یہاں پہ اپنی دکانیں اپنے جو کھونچے ہیں وہ سجا رکھتے تھے لیکن کاروار کرتے تھے روزی روٹی کماتے تھے لیکن انتظامیہ نے انہیں یہاں بیٹھے کیا بیازت نہیں دی ہے لیکن انتظامیہ بھی اس پہ جواب یہی دیتی ہے کہ اگر انہیں بیٹھے دیا جائے تو فٹ ٹرافک کا کیا کیا جائے لیکن یہاں ایک بات ضروری ان خونچے والوں سے ہم بتانے چاہیں گے ہمیں بتانے چاہیں گے اگر آپ پٹری پہ بیٹھے تو خدا رہا سڑک پہ آدھی سڑک پہ قبضہ تو ناکیا کریں بٹمالو میں جہاں یہ مظاہرہ ہو رہا تھا اگر آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا موقع ملے تو آپ یقین جانئے گا یہاں آدھی سڑک پہ یہ بیٹھے رہتے اور جب کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہاں اس سے جو کچھ سننے کو ملتا ہے اس کے بعد کان ہی بند کرنے پورتے ہیں اور اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا لیکن روزی روٹی کا سوال ہے ذرا ہی انسانیت بھی کئی معاملات ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہو تو ذرا ان کی سنتے ہیں اس کے بعد باقی چلتی ہیں یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سڑکوں پر یا فٹ پاتوں پر کام کر رہی ہیں یہ گائر کانونی کام ہے انکروچمنٹ ہے یہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں بہت دشواری آتی ہے تو ہم نے ان کو یہاں ابھی آلٹرنیٹ جگہ دی ہے ان کو ہم وہاں شفٹ کر رہے ہیں ہمیں پورا خیال ہے ان کے مطلب روزگار کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم نے شفٹ کیا ان کو اس ایمزی کے عہددار بتا رہے ہیں کہ شفٹ کریں گے جواب دیں گے ان کے لئے روزگار کا وسیلہ پیدا کریں گے لیکن یقین مانیے گا ہمیں پرانا تجربہ ہے شفٹ یہاں سے ہوں گئی کچھ دنوں کے بعد اور اس کے بعد ایک ایک کر کے واپس وہیں پہ پٹری سجے گی یقین مانیے گا ہمیں اس کا پورا بروسہ ہے یہ پٹری جانے والی نہیں ہے کیونکہ ماضی میں بتا جاتا کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے آج ایس ایس پی سری ناغر کے راکیش بلوالیں تو کمائی ان دنوں کہا جاتا کہ بند ہو چکی ہے لیکن کیا پتا کب تک بلوال رہیں تو بلوال کے بعد پھر یہ بوال کہیں پھر سڑک پہ نہ جائیں فلال امید اچھی ہے اور ناظرین سے ساتھی بتائیں آپ دیکھ رہے تھے جی کے سپیشل سنم کے ساتھ تو آج اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبان ہو اللہ حافظ